موسیقی اس نے بیک سیٹھتے کوئی آجل دی ہے دلکل اس طرح کوئی آجل دی ہے این تھوڑا جلو دے پھلا کھوٹ آجل دے او پار دیتا موسیقی اس پار دیتا موسیقی یہ دیکھیں جی اس کو مجھا کہتا ہے یہ قدیمی گاؤں کیا میں پاکستان سے کبر کا تھا اس وقت سیزن آف ہو چکا ہے آج ہم یہاں پر آجل سے ایک لوڈ کے فتحی تقریب میں شرکت کے دی ہے یہ گھر کس کا ہے افسر بھائی یہ گھر جی بھائی ہے میرا بڑا عمر زیب نام ہے اس پر ہمارا گھر ہے افسر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں افسر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں صبح صبح کا وقت ہے یہ جتنے دیات ہیں ان کے ذرا نام لے لیں یہاں پر جس کو یہ جگہ کا نام ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں بنجا بزار سے مجھے پھر تھونی ہے پھر باغ آ جاتا ہے باغ سے اوپر یہ شانہ آ جاتی ہے اچھا ادھر سامنے مگل گرہ آ جاتا ہے اوپر دھنہ آ جاتا ہے اس طریقے سے وہ سامنے جو ہے وہ دندی نظر آ جاتی ہے اس طرح یہ جگہ کا نام ہے مفتعلق اور بھی بہت جگہ کا نام ہے کیونکہ گاؤں تو بہت بڑا ہے نا یہ تقریباً بیس پچیس ہزار کی باتی ہوگی تقریباً پچیس ہزار باتی ہوگی لیکن زیادہ لوگ ناکل مکانی کاری سارے لوگ من سے رچلے گئے یہاں پر صورت نہیں ہے روڈ نہیں ہے یہاں پر مطلب ہے کسی کا رخ نہیں ہے دیکھو انیس سو اسی میں یہ روڈ بنا ہے اور آج انیس سو سی انیس سو انیس سو ستر میں یہ روڈ تھا اور آج پچاس سال ہونے کے بعد وہی روڈ ہے آپ آتے ہیں وہی روڈ کر دیکھیں کوئی سیاسی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی سیاسی یہ کہہ دے کہ ہم نے اس روڈ میں کوئی خرچہ کیا ہم نے پولو بنایا ہم نے ان لوگوں کو بھائی انسان سمجھا ہمیں تو انسان بھی کسی نہیں نہیں سمجھا یہ جو روڈ آج آپ نے نکل رہی ہے ہم لوگوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے جیب کی خرچے سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے صرف ہم دادا کے جو لوگ ہیں بلادری والے دس بیس لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ روڈ بچایا ہے پتہ نہیں یہ دس سال تک اور ہم ان لوگوں کو پتہ کتنا ہماری اوپر قرضہ چاہ رہا ہے کیونکہ ہم نے بچوں کی روزی چین کر یہ روڈ بنایا ہے کیونکہ یہ مطاہ نہیں ہمارے ساتھ نہیں اچھا یہ ذرا کیمرہ پکڑیں میں تھوڑا سا ایک لائش ڈیل ہوں یہاں سے جس کے پکڑ رہے ہیں جس نے کہا میں کھڑا ہوں اس نے کہا کیا نام ہے یہ بھونجائیں صاحب اچھا یہ قدیمی گامہ جی بھونجائیں افسر صاحب نے آپ کو تمام گاؤں کے نام بتائے ہیں اس وقت میں آپ کے سامنے میرا فرق بزار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیولز بھونجا کے مقاب سے مخاطب ہو آج ہم آپ کو سہل کرائیں گے اس علاقے کی اس علاقے کے لوگوں کی بیس پچیس ہزار کی آبادی اچھے خاصے پڑھ لکھے لوگ یہاں پہ موجود سے جو سوریات زندگی نہ ہونے کی وجہ سے نقل مکانی کر گئے ہیں یہاں سے مختلف شہروں میں شرط ہو چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے اباؤ اجداد کی ہماری ملکی کی زمینے ہیں یہاں کے انتائی مختصر جو لوگ ہیں سواتھی برافر کے وہ مالک ہیں اور ان میں ایک طب کا جو ہے اس کا تعلق اور سردار یعنی جو برافر سے ہے باقی یہ جتنے لوگ ہیں انہوں میں زمینے قریب کر کچھ مزارہ ہیں اور کچھ یہاں کے لوگ ہیں تو بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں سیاتھ کو فروغ مل سکتی ہے بڑی اچھی بیوٹی ہے اگر یہاں پہ سڑک ہو تو میرا سالہ شوزران قوائی جی اتنی زیادہ ہمیت رہی ہے جیتنی اس موجہ کے کیونکہ صداقہ سے یہ اوپر جب جائیں گے مکڑا پائے اور اس کی بیک سیٹ پہ وادی نیلم ان کو بچھائی اٹھ مقام ازاد کی ضرورت یہ صداقہ کو یہ اداکہ ملاتا ہے اور اس طرف کسی کی کوئی چوجہ نہیں ہے اور یہ افسر بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک یہاں پہ نہ تو کوئی چولت آئی ہے نہ کسی نے جو بھی آتا ہے سیاسی آدمی اطلان دو بانک دعوے کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جب وہ ووڈ لے کر جاتا ہے پانچ سال پر سیدھے ساتھ ہیں اچھے لوگ ہیں اعتماد کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا بڑا اعتاد و اتفاق ہے اور ان میں اچھی چیز یہ میں نے دیکھئے کہ جو بھی یہاں آتے ہیں باہر سے جو لوگ ہیں ان کو دل سے یہ قبول کرتے ہیں اور اس کا بڑا اعترام کرتے ہیں بڑے ممان نواز اور بڑے اخلاق والے لوگ ہیں آج ہم کو اس کی آگے تفصیلی بھی جو آج کا پرگرام ہے اس کی تفصیلات آپ کے ناظرین کو بتائیں گے بہت خوبصورتا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا آگے آج کیا ہو رہا ہے